نامی صدی حجری میں ہم پہنچے میں آپ کو پہلی صدی سے لے کے نامی صدی تک لے آیا آج نامی صدی حجری کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عظیم عورتیں جن کو شرف یہ حاصل ہے کہ جن کی مائفل کے اندر علامہ جلالدن اسیوتی رحمہ اللہ جو ہیں وہ بیٹھے اور انہوں نے علم حاصل کیا بڑی ریسرچ کے بعد جو ہے وہ چیزیں آپ تک پہنچتی ہیں اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ آپ توجہ سے سواد کریں گے اور اگر آپ سے میس ہو جائے یہ جو ٹاپک جا رہا ہے گریٹ ویمن ان اسلام یہ جو ٹاپک ہے اس کی تقریباً آٹھ کسٹیں جو ہیں وہ ہو چکی ہیں ہمارے آرکائیو سنید ریڈیو میں بھی آپ سمات کر سکتے ہیں اگر وہاں میں اس ہو جائیں تو پھر وائٹس ٹاؤن سیون ایٹ سکس یو ٹی او پر جا کر بھی آپ سارے سن سکتے ہیں تاکہ آپ کو یاد رہے آج کے ٹاپک میں میں نے ان عورتوں کا انتخاب کیا ہے جن سے ایک تصابہ فیض کیا علامہ جلال الدین سیوتی رحمہ اللہ تعالی نے بی بی آمد الخالق آٹھ سو چودہ ہجری میں یہ پیدا ہوئیں زمانہ تعلیم میں مسند امام احمد موجمہ تبرانی سیرت ابن حشام حشام پڑی اور کئی کتابیں تو ان کو عزبر یاد تھی ان سے کئی بڑے بڑے محدثین نے روایتیں لی ہیں امام جلال الدین سیوتی رحمہ اللہ نے بھی ان سے قصبہ فیض کیا ہے شیر اشاری کا بہت زوگ تھا انہیں اور ایک کلام کا ترجمہ سنیے اور ان بی بی کی ذہنی پرواز ذرا ملاجہ کیجئے کہتی ہیں ترجمہ سنیے مقدر کبھی مقدر ہے کہ کبھی بلاتا ہے کبھی چھوڑ دیتا ہے اگرچہ میں خطا کرتی ہوں مگر مقدر خطا نہیں کرتا اللہ جب بندے سے کوئی کام کرانا چاہتا ہے بحالے کہ وہ اقل و سماعت و بسر رکھتا ہے تو اس کو بہرا اور اس کے دل کو اندھا کر دیتا ہے اور دودھ سے بال کی طرح اقل نکال لیتا ہے یہاں تک کہ وہ شخص کام کر لیتا ہے تو اس کی اقل واپس کی جاتی ہے تاکہ وہ عبرت پکڑے تو انسان کے پاس ساری چیزیں ہونے کے باوجود بھی انسان جو ہے وہ کام نہیں کر باتا ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے قبضہِ قدرت میں ہوتی ہیں ایک اور ہیں خاتون جو نوی صدی حجری میں بہت مشہور ہوئیں شرائع فاق علمات اور محدثات میں ان کا شمار ہوتا ہے بی بی حنیفہ اپنے دور کی یگانہ روزگار محدث ہستی علامہ کمال ابن خیر سے انہوں نے علم حدیث حاصل کیا فارغ تحصیل ہونے کے بعد اپنی درستگاہ انہوں نے قائم کی علامہ جلال ابن سیوتی رحمہ اللہ نے انہیں بھی اپنے شیوخ کے زمراہ میں شمار کیا ہے بی بی زینب بنت عبداللہ اظہری علم حدیث میں درجائے استاد جو ہے یہ رکھتی ہیں اور ان کے علم و فضل کی تمام عالمِ آلمِ اسلام میں شورت تھی وہ ان خواتین میں سے ایک ہیں جن سے علامہ جلال ابن سیوتی رحمہ اللہ نے قصبِ فیض کیا ہے اسی طرح بی بی فاطمہ بنت عحمد یہ عحمد الحسینی کی سابزادی ہیں ان کا شمار نوی صدی حجری کے نامور علماتِ حدیث میں ہوتا ہے ایک روایت کے مطابق امام جلال ابن سیوتی رحمہ اللہ نے ان سے بھی علمِ حدیث جو ہے وہ لیا ہے بی بی آسیہ بنت جاراللہ سات سو ستانمے حجری میں مکہ معظمہ میں یہ پائدہ ہوئیں والد کا نام جاراللہ بن سالح بن عبی المنصور تھا امام جلال ابن سیوتی رحمہ اللہ نے بی بی آسیہ کو بھی اپنے شیوخ میں شمار کیا ہے بی بی راج رجب والد کا نام شہاب الدین احمد بن عمر تھا آٹھ سو حجری میں یہ پائدہ ہوئیں والد نے خاص طور پر تلیم و تربیت کا احتمام کیا یہاں تک جملہ علوم و فنون میں یگانہ روزگار ہو گئیں بالخصوص علم حدیث میں بہت اونچا مقام انہوں نے حاصل کیا کہا جاتا ہے کہ علامہ جلال بن سیوتی رحمہ اللہ نے ان کے سامنے زانو اطلاع مزتح کیا اور ان سے حدیث کا جو ہے وہ سبق لیا بی بی امہ ہانی حافظ تقید دین محمد بن محمد بن فہد حاشمی کی دخترے نیک اخترتی اٹھارہ زرخات آٹھ سو سترہ حجری کو پیدا ہوئیں نہائیت آلیمہ اور فازلہ تھی ان سے قصب فیض کرنے والوں میں علامہ جلال بن سیوتی رحمہ اللہ بھی شامل ہیں انہوں نے امہ ہانی سے استناد بھی کیا ہے بی بی آمنا بنت موسیٰ شرف الدین موسیٰ بن احمد بن محمد انساری کی دخترے نیک اخترتی ان کا وطن جو ہے وہ مصر تھا و نوی صدی حجری میں علم حدیث کی یگانہ روزگار علمات میں شمار ہوتی ان سے حدیث کا درس لینے والوں میں علامہ جلال بن سیوتی رحمہ اللہ کا بھی نام لیا جاتا ہے بی بی زینب بنت عبداللہ ان کی کنیت جو ہے وہ ملخیر تھی علم حدیث میں یہ درجہ کمال پر فائز تھی یل امام علامہ جلال بن سیوتی رحمہ اللہ نے بھی کچھ عرصہ ان کی حلقہ درس میں شمولیت جو ہے وہ کی ہے بی بی مریم بنت علی ان کی کنیت امہ ہانی تھی با اختلاف روایت یہ سات سو اٹھتر ہجری میں پائدہ ہوئی اوائل عمر ہی میں علم و فضل کے اثار ان کی پشانی سے حوائدہ تھے یعنی ظاہر تھے بچپن ہی میں انہوں نے قرآن حکیم اور نحو کی مشہور کتاب جو ہے کتابیں جو ہیں وہ یاد کی اور فقہ شافی کی بھی کتابیں انہوں نے جو ہیں وہ حفظ کیا ان کو رفتہ رفتہ نحو میں فقہ میں اور حدیث میں یگانہ روزگار ہو گئی میں یہ نوی صدی حجری میں جو آپ کو نام لے رہا ہوں عورتوں کے انہوں نے علم حدیث کی اندر جو ہے وہ ابور حاصل کیا دسترس حاصل کی کہ اس دور کے بڑے بڑے علامہ اور محدث جو ہیں وہ بھی ان سے اقتصاب کرتے تھے اے کچھ آپ میں ہی آپ کو کیوں اتنی تحقیق بتا رہا ہوں کہ پورے سو سال کی ریسرچ میں سے آپ کو چند عورتوں کے نام میں نے آپ کو بتلائے وہ کس لیے ان عورتوں کو حدیثیں یاد تھی اور انہوں نے اتنا علم سیکھا حدیثوں کا کہ اس دور کے مدرسہ بڑے بڑے مدرسوں کا یہ جو انہوں نے قیام کیا اور لوگ دور دراز سے آ کر ان سے حدیث جو ہے وہ سیکھا کرتے تھے کیا ہماری بچییں بھی اب حدیث سیکھ رہی ہیں کیا ہماری بچییں ان کے نقش قدم پر چل رہی ہیں یہ اب سوچ رہا ہے تو دیکھئے بچے جب ہوتے ہیں نا یہ بالکل صاف کاغذ کی طرح ہوتے ہیں اس کے اوپر جو ہم چاہیں گے اس پہ ہم تحریر کریں گے یہ ہم پہ ڈپنڈ کرتا ہے اور آپ کسی بھی جگہ چلے جائیں کسی ملک میں چلے جائیں اور کوئی بھی نظام تعلیم لے لیجئے تو وہ نساب تعلیم جو ہوتا ہے اس کے اندر سٹوریز ضروری ہوتی ہیں ہم بھی جب پڑھنے کے لیے مدرسہ میں جاتے تو ابتدا میں ہمیں علم و ناور علم و صرف پڑھائی جاتی اس کے بعد ہمارے لیے کوئی نہ کوئی ایسی کتاب تجویز کر لی جاتی کہ جس کے اندر سٹوریز ہوتی بچہ جو ہے وہ سٹوری سے بڑا جلدی سیکھتا ہے اور اس کو کہانییں بڑی اچھی لگتی ہیں یا دادی اممہ کہانی سناتی ہیں فلاں کہانی سناتی ہیں اور ہماری کہانیوں کے اندر جھوٹ بہت زیادہ ہوتا ہے اور یہ یاد رکھیے گا کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم چھٹکلہ سنا رہے ہیں جس کو اب لطیفہ کہتے ہیں لطیفہ وہ نہیں ہوتا لطیفہ ہوتا ہے جو قرآن اور حدیث کی کوئی اچھی بات بتائے یا اس کو لطیفہ کہتے ہیں یا جس کو آپ لطیفہ کہتے ہو اس کو چھٹکلہ کہتے ہیں چھٹکلہ سناتے ہوئے بھی ہم اکثر لوگ جھوٹ بولتے ہیں تو یاد رکھیے اس کو اس جھوٹ کو ہم جھوٹ سمجھتے ہی نہیں ہیں لیکن وہ بھی جھوٹ ہوتا ہے وہ بھی جھوٹ ہی елей کی definition میں آتا ہے لیکن دو چیزوں پر ہم خیال نہیں کرتے ایک چھٹکلہ سناتے ہوئے اور ایک سٹوری سناتے ہوئے ہم اکثر ایسا کرتے ہیں کہ سٹوری اور چٹکلہ دونوں کے اندر جھوٹ بول دیتے ہیں اور ایک چیز جو بہت عام ہو چکی ہے آج کے دور میں وہ ہے کہ چٹکلے سناتے ہوئے اللہ کو جنت کو فرشتوں کو اور اپنے مولویوں کو یہ ہم اپنے دینی لیڈروں کو بیچ میں شامل کر لیتے ہیں یہ یاد رکھیے گا اگر آپ نے اپنے چٹکلے کے اندر اللہ کو شامل کیا یا آپ نے اپنے چٹکلے کے اندر جنت کے کسی چیز کو جو حدیث میں بیان کی گئی اسے شامل کیا تو کفر کے قریب جانے کا جو ہے وہ اندیشہ ہے میں مفتی نہیں ہوں اس لیے میں فتوہ نہیں لگا رہا میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں باقی اگر کوئی سرزد ہو گیا تو آپ جا کے پوچھ سکتے ہیں بارہا لوگ ایسے ایسے چٹکلے سنا دیتے ہیں کہ جس کے اندر نعوذ باللہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو شامل کر لیا جاتا ہے اور جنت کے بارے میں بھی مزاق جو ہے وہ اڑایا جاتا ہے تو ہم جو چیزیں سناتے اپنے بچوں کو سٹوریز جو ہے وہ پرانی دادی کیا سناتی تھی بادشاہ ایک بادشاہ تھا اس کے اتنے بیٹے تھے تو بچے جو ہے نا اپنے ذہن کے اندر ایک تصور بنا لیتے اس کے بارے میں پھر وہ ویسا ہی کرنا چاہتے تو بادشاہوں کی سٹورییں کہاں سے چلی تھی جب مسلمان بغداد کے اندر بلکل امیر ہو گیا دولت مند ہو گیا سٹورییں کیوں سارے مسلمان جو ہیں وہ امیر تھے دولت ساری کی ساری بغداد میں جمع تھی ہر شاہ بغداد کے اندر تھی مسلمان اسودہ حال تھا اب کیا ہوا جھوٹی سٹورییں شروع ہوگی علی بابا کا جو ہے وہ دیا نکل آیا ساری چیزیں بیچ میں نکل آئیں جنوں کی کہانییں جو ہیں حالانکہ جن جو ہے یہ جن ہمارا نام لے کے ڈر جاتے ہیں اور آج کل ہم جنوں سے ڈر رہے ہیں آپ کبھی صحابہ کی ہسٹوری پڑھو ہاں جنوں کی جرت نہیں ہے ہمارے ہاتھ لگا جائیں صحابہ کرام تو صرف دبکہ لگاتے تھے اور جن بھاگ جایا کرتے تھے ان جنوں کو تو کچھ نہیں آتا اگر ان کو کچھ آتا ہوتا یا ان کے اندر پاور ہوتی تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے کوئی نقصان نہ پوچھا پاتے ہیں ان کو تو چھ مہینے تک بلکہ سال تک یہ نہیں پتا چلا کہ سلیمان علیہ السلام جو ہیں وہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ایک سال تک سلیمان علیہ السلام اپنے حجرے کے اندر موجود رہے اور جنوں کو یہ تک خبر نہیں ہوئی یہاں لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس جن ہیں ہمیں یہ پتا چل جائے گا ہم جن کو قبضے میں کر لیں گے اللہ کے بند ہو اللہ کے بن جاؤ جب تم اللہ کے بن جاؤ گے اللہ تمہارا بن جائے گا ساری کائناہ تمہاری بن جائے گی ہم اپنے بچوں کو ایسی عجیب قسم کی سٹوری سناتے جت میں ہمارے بچے جو ہیں وہ اس لیے کئی ملکوں کے اندر یہ کارٹون جو عجیب قسم کے ہیں یہ ان پر پابندی ہے یہ جو کارٹون آپ امریکہ میں دیکھتے ہو نا کئی ملکوں میں مجھے پتا چلا ہے کہ ان پر پابندی ہے کیوں وہ بچے ویسا ہی بننا چاہتے ہیں اور آپ کو معلوم ہوگا سکس ملین ڈالر مین جب لگتا تھا تو دو بچوں نے اوپر سے چلانگ لگا دی چھت سے گر کے وہ مر گئے کیوں انہوں نے جب سکس ملین ڈالر مین کی دیکھی انہوں نے اس کا سیل کو دیکھا تو وہ چاہا کہ ہم بھی ویسے بن جائیں تو انہوں نے کیا کیا کہ اوپر سے چلانگ لگائی نیچے گرے ان کی ٹانگیں ٹوٹ گئیں تو میں یہ اتنی تمہید میں نے اس لیے باندھی ہے کہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ ہمیں اپنے بچوں کو جو سٹوری سنانی ہیں یا اپنے بچوں کو یہ ان بی بیوں کی سنانی اپنی بیٹیوں کو سنانی ہے تو بی بی فاطمہ کی اور یہ جو میں اتنے لیکچر دے چکا آپ کو میں کتنی سٹورییں دے چکا یہ سب کی سب سچی اور یہ تمام عورتیں اپنے دور کی مشہور محدثہ عالمہ اور فاضلاتی یہ آپ اپنی بیٹیوں کو بتلائیں تاکہ ان کے اندر جذبہ پیدا ہو کہ ہم بھی ایسے بنیں اب دیکھئے بی بی آمینہ بنت موسیٰ یہ جو ہیں ان سے بھی علامہ اتنی نوی صدی حجری میں ہیں اور اتنا علم حاصل کیا کہ علامہ جلال بن سیوتی رحمہ اللہ کا بھی نام آتا کہ انہوں نے بھی ان سے درس حدیث لیا ہے بی بی زینب بنت عبداللہ ان کا بھی نام آتا ہے کہ ان سے بھی علامہ جلال بن سیوتی رحمہ اللہ نے درس حدیث جو ہے وہ لیا ہے اسی طرح بی بی مریم بنت علی ان کا نام آتا ہے کہ ان سے بھی درس حدیث علامہ جلال بن سیوتی رحمہ اللہ کا نام شامل ہے کہ انہوں نے ان سے بھی درس حدیث جو ہے وہ لیا ہے بی بی خدیجہ بنت احمد یہ بھی شیخ شہاب الدین احمد بن خلف بن عبدالعزیز بدر رحمہ اللہ کی جو ہیں یہ بیٹی ہیں آساسو ستانوے میں اٹھانوے میں یہ پیدا ہوئی تو انہوں نے بھی جو ہے وہ علم پہلے تو ظاہر ہے گھرانہ ہی ایسا ہوتا تھا محولی ایسا ہوتا تھا علم حدیث جو ہے وہ حاصل کیا اس کے بعد اپنی درسگاہ جو ہے وہ انہوں نے کھولی بی بی الف بنت حسام الدین یہ بھی نوی صدی حجری میں ہیں محدثہ ہیں حضرت حسن بن علی کرم اللہ وجہو کی اولاد میں سے تھی ان کی درسگاہ بھی بہت دور دور سے لوگ آتے اور خوب فیض اٹھا دے کہتے ہیں کہ لامہ جلازن سیوتی رحمہ اللہ کے اساتذہ میں ان کا بھی شمار ہوتا ہے تو خواتین و حضرات ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو یہ بتلائیں کہ بیٹی دیکھو یہ تھی وہ عورتیں جو جنہوں نے علم حدیث جو ہے وہ حاصل کیا پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر جب علم حدیث پڑھا جاتا ہے قرآن پڑھا جاتا ہے تو ہماری بچییں پھر جب آخرت ہوتی ہے تو پھر وہ پرشانی ہیں وہ چیزیں انہیں نہیں ہوتی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ اس کے صدقے سے دور فرما دیتا ہے میں نے آپ کو اپنے لیکچر کے اندر بتلایا تھا آج کل اکثر کیا ہوتا ہے ہم لوگوں کے کمروں کے اندر اتنے سپارے نہیں پڑے ہوتے اتنے وظیفے نہیں جتنی کریمیں پڑی ہوتی ہیں ہم اپنے اس کریم کو استعمال کرتے ہیں اور بار بار کہ ہمارا چیرہ جو ہے وہ ٹھیک رہ جائے لیکن آپ میں نے آپ کو بتلایا کہ بنت مصنع تھی چورانویں سال کی عمر ہونے کے باوجود بھی ان کے چیرے کے اوپر ایسا نور تھا اور اتنی پاور تھی ایسے لگتا تھا کہ جیسے چورانویں نہیں یہ تو بالکل ٹھین ایجر ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا نور ہوتا ہے اور علم کا نور ہوتا ہے آئیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو علم حدیث سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری بچیوں کی جو ہے اصلاح فرما دے اجازت دیجئے وآخر دعوانا للحمدللہ رب العالمين